ایک طرف تو یہ اچھی اچھی خبریاں آ رہی ہیں کہ دیکھیں رشن پترکاروں نے پیسے جمع کرائے ہیں کچھ لوگوں نے نوبل پروسکار کو بھی دان کر دیا ہے تاکہ یہاں جو وستاپت ہوئے پریشان ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد کی جا سکے میسیجنگ کے لحاظ سے یہ اچھی خبریں ہیں سقراتپک خبریں ہیں ایسا ہونا چاہیے لیکن یودھ کی ستھی آج کیا کہہ رہی ہے دست کو گزرد سمجھائیے آپ دیکھیں شوانکر جو یودھ کی ستھی ہے اس وقت اس میں کچھ زیادہ بدلاب نہیں آیا ہے پچھے دو تیم دن میں سیورو دونیسک شہر جہاں پچھلے کئی دن سے بہت گھماسا یودھ جاری ہے وہاں ابھی بھی چھٹ پٹ لڑائی چل رہی ہے پوری طرح سے ابھی بھی یہ جو شہر ہے روس کے قبضے میں نہیں آیا ہے اور یہاں لڑائی کافی سمیت ہو گئی ہے انٹینسٹی میں بھی اور جیографی میں بھی تو کافی جو ہے لائنز لگ وقت فریز ہو گئی ہیں کانفرٹ کے لائنز اس وقت پورے پوروی اور دکشنی پوری یکرین میں جو روسی سینہ کا قبضے کا علاقہ ہے وہ اس سے بہت آگے نہیں بڑھ پائے ہیں پچھلے پانچ کے دن سے لیکن جو خبرے آ رہی ہیں وہ اپنے ڈیفینسز کو پختہ کر رہے ہیں وہ اپنے ڈیفینسز کو سٹرونگ بنا رہے ہیں ان کو امپروو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھوں سٹرونگ کی جا رہی ہے تاکہ اگر کسی طرح کا کاؤنٹر آفنسیو لانچ کیا جاتا ہے یکرینین فورسز کے دوارہ اس کو رپیل کر سکیں اور اس کو سیکسسفلی ڈیفینڈ کر سکیں ایس فارہ ملیٹری انگلیز کنسرن یہاں صرف اتنی خبر ہے اس کے علاوہ ایک خبر جو ہم کل میں ساؤٹ کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ یکرینین فوج نے جو انہیں ویس سے انٹی شپ مسائلز ملی ہیں ایک ایسی مسائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک تک بوٹ کو روس کی ایک تک بوٹ کو چھوٹی ہوتی ہے جو جہازہ وہ کھچے میں کام آتی ہے اس کو کافی نقصان پہنچایا ہے سنیک آئیلنڈ کے پاس میں یہ خبر دو دن پرانی ہے لیکن ہم اس کو مس آؤٹ کر گئے تھے کیونکہ خبر لیٹ ہمارے پاس آئی ہے شبانکر آگیتہ اگر آپ کے پاس کوئی بڑی اپ ڈیٹ یودھ کو لے کر ہے تو ایک تو آپ اس کو درشکوں ساجہ کر سکتے ہیں دوسرا جو سوال میرا ہے وہ یہ ہے کہ رشین انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر ہے نوائیہ گجیٹا جن کے ایڈیٹر ان چیف نے وہاں کے بچوں کی مدد کے لیے نوبل پروسکار کو نیلام کیا اور ساڑھے دس کرون ڈالر میں وہ بکا ہے اب میسیجن کے لحاظ سے یہ خبر کتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے کہ رشین پترکار نے اپنا نوبل پروسکار دان کر دیا یوکرین میں پریشان پیڑت بچوں کی مدد کے لیے ان کی پڑھائی کے لیے دیکھیں شبانگر کئی سارے ایسے رشین ہیں جنہوں نے اس پورے وار کو کنڈینڈ کیا ہے اپنے آپ کو دسٹنس کر لیا رشین پولیسیز کو لے کر لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو ساتھ جڑ کر کوشش کر رہے ہیں کہ جب ایسٹن پارکس یکرین کو ریبلد کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنے پیسے ڈونیٹ کریں گے تو ڈیفرنگ وائسز اور اپنین روسی لوگوں کے اندر بھی روس کے اندر ہی کافی زیادہ ہے اگر آپ وار کی بات کریں تو راجش نے وار اپ ڈیٹس دے دیئے ہیں لیکن کچھ دو چیزیں دو تھی چیزیں ہیں جو ڈیویلپنس پر طور پر بول سکتے ہیں جو ہولی وڈ کا سپورٹ آپ سپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو نہ کچھل روسی جرنلس پر کچھ ہولی وڈ سٹارز جو ہیں وہ لگاتار اپنا سپورٹ ایکسٹین کرتے آ رہے ہیں یوکرین یوکرین کے پاس کے لیے اور کچھ سٹارز جیسے آنجلینا جولی کچھ سمیں پہلے یوکرین میں نظر آئی تھی ویسے ہی بین سٹلر بھی وزٹ پہ گئے تھے کیو اور زلینس کی سے ملاقات بھی کی تو یہ جو سپورٹ آ رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک ویسٹر نیاریٹیف کو بھی فیڈ کرتا ہے جہاں پر دکھاتے ہیں کیا حالات ہیں حالات ہیں بہت خراب یوکرین کے اسٹر پاس میں اور ان کو ری بلد کرنے میں بہت وقت لگے گا لیکن وہی پہ اگر بات کریں تو دینمارک نے جو ایف سکسٹینز انہیں دیکومیشن کر دینا تھا انہیں ایف سکسٹینز کو وہ اور پیسے دال کر اپنے اور دینیش پراؤنز انویسٹ کر کر اندسکائیز ہی رکھیں گے یعنی کی آپریشنل رکھیں گے کیونکہ ایف سکسٹینز بہت زیادہ ہے تو جب تک یہ پورا معاملہ تھوڑا تھنڈا نہیں ہو جاتا یورپین کانکریز جن کے پاس ایف سکسٹینز یا فائٹر جیتز ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ اپریشنل رہے تاکہ اگر ایسا کوئی سچویشن آتا ہے جہاں پہ نیٹو یا ان کانکریز کو جو نیٹو میمبرز ہیں ان کو اپنے 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 دیپینڈ کرنا پڑے تو انہوں نے لارس منٹ اپنے فائٹر جیتز دی کمیشن نہ کر دیا ہو تو یہ دو امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہے اس کے علاوہ لڑائی بہت زیادہ چل رہی ہے ایسٹنٹ ٹرنٹ میں اور دونوں سائٹز ایک دوسرے کے اگنس یا تو لاؤسز کلیم کر رہے ہیں یا ونز کلیم کر رہے ہیں